حضرتِ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سفرِ مدینہ پر رمادہ وادی حمرہ کے مقام پر پہنچے تو ڈاکووں کے حملے کا خوف تھا مجبور ان عشاء کی سنتیں آپ ادا نہ کر سکے اور سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عربی جببہ زیبے تن فرمائے تشریف فرمائے حضرتِ پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی نے یوں دیکھا کہ آپ دو زانوں بیٹھے ہیں اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں آلِ رسول کو سننا ترک نہیں کرنا چاہیے اب حضرتِ پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی نے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک پنڈلیوں کو تھام لیتے ہیں جو گریشم سے بھی زیادہ نرم اور روتے اس کی تقرار کرتے ہیں اور روتے ہیں یہاں تک کہ آپ بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہوش آنے پر عرض کرتے ہیں حضور آپ کون ہیں اور ارشاد ہوتا ہے آلِ رسول کو سنت نہیں چھوڑنی چاہیے تین بار ارشاد ہوتا ہے اور پھر پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں ندائی یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں اور آپ منع نہیں فرماتے اللہ اکبر امت کے حال سے وہ آہگاہ ہر گھڑی ہیں خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں وادی حمرہ کے اس واقعے کو دیدار مصطفیٰ کو اور وہ رکت انگیز لمحات کو یاد کر کے پیر مہر علی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے مچلتے جذبات اور دلِ بے قرار اور عشق بار آنکھ کے ساتھ پارگاہ رسالت میں کیا عرض کرتے ہیں اجسک مطران دی و دھیری یہ کیوں دلڑی ادا سجھنے ری لوں لوں بٹ شاک چنگری یہ اجنے نالایاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا بارگاہ رسالت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ دل بہت اداس ہے اور جسم کے ہر ہر لوں یعنی بال میں شوک دیدار کی بہا رہے ہیں آنکھوں سے آنسوں کیوں بے رہے ہیں کہ محبوب کی یا ستا رہے ہیں اور میرے آقا آپ اس قدر صاحبِ حسن و جمال ہیں اور میں محقیر آپ کی سنا میں کر ہی نہیں سکتا زیارت و دیدار کا شرف آپ کی کرم نوازی ہے ورنہ میری آنکھیں اس لائک کہاں غستاخ اکین کتے جائے ہیں جوال